جبکہ ہم واپس آتے ہیں پھر سے نون لیگ پہ کہ نہ صرف وہاں کچھ ناراضگی ہیں بلکہ کچھ کنفیوزن بھی ہے یہ سنیے آپ کے شاید خاکان عباسی نے کل نسیم زہرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا بات گئی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ نئے الیکشن دونے چاہیے کراچی جب آپ گئے تو آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ حکومت اپنا ٹائم مکمل کرے احسن اقبال صاحب نے جب جیل میں تھے تو ان کا ایک آرٹیکل آئی جب انہوں نے کہا کہ نیشنل گورمنٹ ہونی چاہیے دیکھیں پارٹی کی پوزیشن تو میں اس پہ نہیں آرٹیکلیٹ کروں میں نہیں بتا ہے نہیں کوئی پارٹی کی پوزیشن نہیں دسکشن نہیں ہوگی اس بات پہ سو دیس نو پارٹی پوزیشن آن کے یہاں سے آگے کیسے چلنا ہے دیس نو ڈیفنیٹ پارٹی پوزیشن کنٹینیوز پروسس ہوتا ہے سیاست پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان پانچ سال پورے کرے سیاسی طور پہ یہ پوزیشن ہے سیڈی صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے اہم ایشو پر پارٹی کی پوزیشن کوئی نہیں میں نہیں بلیو کرتا شاید خاکان عباسی کو ایسی بات نہیں ہے یہ اس پہ کنفیوشن ضرور ہے پارٹی کے اندر کچھ آپ شاید خاکان عباسی صاحب ایک طرف کل کہہ رہے تھے کل ہم نے دکھایا ان کا سوٹ کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے ان کو اگلے سال میٹرم الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ پورا ان کو موقع ملا جائے آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو پورا موقع ملنا چاہیے یہ پورے پانچ سال گزارنے چاہیے ہم تو کچھ کرنے کو جائی نہیں رہے رانہ صنعاللہ صاحب نے کل واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب انہاوس چینج کے بعد ایک گورنمنٹ آئے اور وہ میٹرم الیکشن کرائے اور میٹرم الیکشن سے پہلے جو رولز آف دی گیم ہیں ان کو تیہ کیا جائے اب عمران خان نے تو رولز آف دی گیم نہیں کرنے نا میں عمران خان نے تو میٹرم الیکشن نہیں کروانی تو پھر کیسے ہوگی تو بالکل یہ چیز ہے اور شہواز شریف صاحب کچھ حرصے سے یہی ہنٹیں مار رہے تھے کہ عمران خان کو تبدیل کرنا ہے انہاوس چینج ہی ہونا پڑے گا اور کیا ہے مارشل آدھا لگ نہیں سکتا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کی چھٹی کرانے کا ایکسپ فور ان انہوس چینج کہ نیا پرائم میسٹر آئے اور نیا پرائم میسٹر آئے وہ گورنمنٹ کس قسم کی ہوگی نیشنل گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی انہوں نے نیشنل گورنمنٹ کے اوپر بھی یہی کہا ہے کہ جی ہاں ہوگی مگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو بات یہ ہے کہ کوئی کنفیوشن نہیں ہے یہ بالکل چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کی چھٹی ہو ان کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر یہ پانچ سال رہ گئے اور میشت جو ہے وہ بہتر ہوگی جا کے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ جا کے ٹھیک ہوگی اور آج کل تو اور بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ جو آئل بوم کی جو بینیفٹس آنے والے ہیں وینڈ فال پروفٹس آنے والے ہیں شاید کچھ دکا لگی جائے غالباً امکان تو اس قسم کا ہے مگر وہ اور بات ہے کہ یہ حکومت بڑی نائل ہے شاید اس کو بھی ضائع کر دے تو اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں میرا خیال ہے اباسی صاحب تھوڑے سے ناراض ہیں پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا فلی جب میں یہ جیل میں تھے اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے اوپر کوئی رد و بردل کوئی ڈسکیشن نہیں ہونی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی پارلیمنٹ کے اندر and so on because میرا خیال ہے اباسی صاحب کا اپنا موقع یہی تھا کہ ایک نہیں ہونی چاہیے اور شاید ایک آج جگہ پہ انہوں نے اس قسم کی بات پہلے کہی بھی تھی اور اب اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تو اس کو اوپر کوئی لینے کی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی نارو نہیں مانگنا چاہیے دینا ہی ہے اور اگر اس پہ لڑائی جگڑا نہیں کرنا تو پھر کچھ کچھ بھی نہیں کرنا پھر ڈیبیٹ بھی نہیں کرنی حالانکہ میں سمجھتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جاتی تو وہ اچھی بات تھی بارحال وہ اب ہو گیا ہو گیا غلطی ہوگی ان سے یا مس انڈسٹینڈ ہو گی کمیونکیشن میں کہ میاں نوازشیف کیا چاہتے تھے اور شباشی صاحب کیا چاہتے تھے اور آصف صاحب نے خاجہ صاحب نے کیا سوچا کہ وہ کیا لینے شپ چاہتی ہے انسوان کچھ مس انڈسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے مگر یہ جو خانکان عباسی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ مجھے یہ بات میرے پہ بیٹھتی نہیں ہے کہ جی نہیں کوئی پالسی نہیں ہے پالسی بالکل ہے وہ یہی ہے کہ یا تو عوام خود کھڑی ہو جائے بے چینی کی وجہ سے اور سارے اور پارٹیز کو کمپیل کر دیا جائے یا عمران خان کو پریشر میں لیا جائے تو پھر ہم اٹھیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں پھر اب جاتے ہیں واپس اور واپس جا کے جیلیں کٹتے ہیں اور عوام کو اکساتے ہیں تو اس کے سب بھی یہ باتیں چل رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا خیصلے ہو جائیں گے آن قریبی اگر شہباز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں اور پارٹی کو کہتے ہیں جی چلو جی لڑائی جگڑے شروع کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو پارٹی پوزیشن واضح ہو جائے گی اور اگر شہباز شریف صاحب یا واپس نہیں آتے یا بیٹھے رہتے ہیں لندن میں تو پھر میرا خیال ہے وہ جو شاید خاکن عباسی صاحب کہہ رہے ہیں حقیقت وہی ہوگی پولیسی جو بھی ہو پولیسی تو یہی ہے کہ کسی رہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان کی چھٹی ہو رہی چاہیے مگر کیسے ہونی چاہیے اس کی اوپر کنفیوشن ہے ان کے اندر یہ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ کیا ٹیکٹکس کیا ہونے چاہیے کس کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کون بٹرے کرے گا کون نہیں بٹرے کرے گا مولانا کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو نے کہا مکمکہ کیا ہوا ہے ہم نے کہا کرنا ہے اس قسم کی پرابلنز چل رہے ہیں